بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں وارس الیکٹرانکس یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں یہ ہمارے پاس تیس امپیار کا اصل شور کمپنی کا ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا نقص لیکن بڑا اہم نقص تھا اور اس پر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کہ یہ نقص کیا ہے اور اس کو کیسے ہم نے ٹھیک کیا ہے اور کس طرح سے آئندہ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز یہ ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں جی دوستو یہ جو چارجر ہے تیس امپیار کا شور والا ڈبل ایفی ٹی والا اسے کہتے ہیں کیونکہ اس میں دو ایفی ٹی لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ لوگ اسے ڈبل چاپر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے اور بھی اس میں یہ ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں اور یہ بڑا اچھی کوالٹی کا ہے چارجنگ بڑی لا جواب کرتا ہے لیکن اس کا سرکٹ جو ہے وہ قدر مشکل ہے اگر ہم دیکھیں سنگل جو ہمارا ایفی ٹی والا ہوتا ہے اس کی نسبت اس کا سرکٹ قدر مشکل ہے اور جو نئے کام کرنے والے شو کے حضرات ہیں اگر اس میں ڈیفیکٹ زیادہ ہے اور یہ جو اس کے پیچھے چھوٹے آئی سی لگے ہوتے ہیں وہاں تک ڈیفیکٹ ہو تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے میں یہ بیک سیٹ پر آئی سی بھی آپ کو دکھا دوں آجاتی ہے اور آگے یہ جو چھوٹے ٹرانسسٹر ہیں تو پھر یہ تھوڑا سا مسئلہ کر لیتا ہے لیکن اتنا مسئلہ ہے نہیں کیونکہ جب آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے تو وہ چیز آپ کے لئے آسان ہوتی ہے اور اس وقت تک وہ چیز آپ کے لئے مشکل ہے جب تک اس کے بارے میں آپ معلومات نہیں رکھتے اور اس کے بارے میں سمجھ بوجھ نہیں رکھتے اور میں اکثر ایک بات اپنے ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ سب سے بڑا استاد جو ہے وہ آپ کی اپنی آنکھیں ہیں کوئی بھی سرکٹ ہو اسے پوری توجہ سے دیکھیں اور بار بار دیکھیں پوری توجہ جب دیں گے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کتابوں میں لکھی نہیں ہوتی لیکن دیکھنے سے پتہ چال جاتا ہے تو جی اب آتے ہیں اس سوٹیفیڈ کی طرف کہ اس میں کون سا نقص تھا اور ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ ہمارا جو چارجر ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو پلاسٹک سے کور ہوا ہے یہ اصل میں فیوز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فلٹر لگے ہوئے ہیں پھر یہ ڈائیوڈ ہیں یہاں سے ڈی سی وولٹ بن کر اس کپیسٹر میں آ جاتا ہے اور یہاں پر ہائی وولٹ ڈی سی جو ہیں وہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اتنے تک تو سمجھ آ گئی آپ نے سب سے پہلے اس کپیسٹر تک دیکھنا ہے کہ وولٹ آ رہے ہیں اگر نہیں آ رہے تو اس میں فیوز بھی خراب ہو سکتا ہے کوئی اور ڈیفیکٹ بھی ہو سکتا ہے اس کا جو آن اف والا بٹن ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیڈ جو ہے تار وہ بھی خراب ہو سکتی ہے گرنڈ نہیں آ رہا بہرحال کئی وجوہات ہو سکتی ہیں تو اتنے تک جب آپ کے وولٹ آ جائیں یہ بڑے کپیسٹر تک تو پھر یہ پیچھے والا سیکشن تو سارا ٹھیک ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ بنانا پڑتا ہے اگر کوئی کہے جی نہیں میں اس کو ڈیریکٹ بناتا ہوں تو یہ ڈیریکٹ نہیں بنتا ہاں ڈیریکٹ اس وقت بنتا ہے جب اس میں خرابی کم ہو جب خرابی زیادہ ہوگی تو پھر اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ہی آپ ٹھیک کریں گے تو اس میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ فیوز تو بالکل ٹھیک تھا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس وولٹیج نہیں آ رہے تھے فیوز کے پیچھے ٹو ٹوئنٹی وولٹ آ رہے تھے آگے ہمارے پاس وولٹیج نہیں آ رہے تھے تو اس کے بعد جب میں نے چیک کیا تو یہ جو چھوٹا سا پاف ڈیزین یہ پرزہ کھڑے کمپوننٹ یہ والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خراب ہے اچھا فیوز لگا ہوئے ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہے اور یہ کیوں لگایا گیا ہے اس کا کام کیا ہے آج اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی تفصیل میں جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے تو عام لفظوں میں میں آپ کو سمجھا دوں اس کا نام بتانے سے پہلے اور اس کی قیدہ تفصیلات میں جانے سے پہلے کہ یہ جو پرزہ ہے یہ والا یہ ایسے سمجھیں کہ قربانی کا بکرہ ہے جب بھی آگے کوئی خرابت ہوگی کوئی شارٹنگ ہوگی تو جس طرح فیوز جال جاتا ہے یہ بھی جال جاتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ مزید ہمارا سرکٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا اب یہ چیز ہر چارجر میں نہیں ہوتی ہر سرکٹ میں نہیں ہوتی جو اچھی کمپنی کے بنے ہوتے ہیں اس میں جلگی ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نام ہے جی تھرمیسٹر یہ تھرمیسٹر ہے اور یہ اس کی ایسے سمجھو نئی ٹیکنالوجی ہے تھرمیسٹر تو پہلے بھی ہوتے تھے جب ہم ریڈیو کا کام کرتے تھے اس میں بھی ایک تھرمیسٹر ہوتا تھا آوٹپوٹ ٹرانسسٹر کے ساتھ لگا ہوتا تھا لیکن یہ جو ہے یہ اس کی جدید شکل ہے اپ ڈیٹڈ چیز ہے اور یہاں پر جیسے یہ فیوز ہے یہ آگے سیریز میں لگا ہوا ہے تو یہ تھرمیسٹر بھی سیریز میں لگا ہوا ہے اس تھرمیسٹر کا یہ کام ہے کہ جب آگے کوئی شارٹنگ ہوتی ہے تو اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ خود تو مر جاتا ہے لیکن آگے والے چیزوں کو آگے والے کمپونٹس کو بچا لیتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کی علامت دکھا رہا ہوں تو آپ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اس کی علامت ہے سرکٹ میں اور یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم نے جب تحقیق کی ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں پہلے میں اس کا ڈیٹا شیٹ آپ کو دکھا لوں یہ دیکھیں جی یہ اس کا ڈیٹا شیٹ ہے یہ آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں علامت بھی آپ نے دیکھ لی ڈیٹا شیٹ بھی دیکھ لیا اب اس کے بارے میں جو ہم نے سرچ کیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں What is NTC thermistor In an NTC thermistor the term NTC stands for negative temperature coefficient Is an electric resistor with a negative temperature coefficient with means the resistance will be reduced once the temperature increase these are mainly used as current limiting devices and resistance temperature sensors ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو thermistor ہے جس کا نمبر ہے NTC 5D اور آگے ہے 15 تو یہ ایک قسم کا ایسا component ہے جو گارڈ کا کام کرتا ہے اور جب آگے کوئی شارٹنگ ہوتی ہے تو یہ زیادہ ہیٹ اپ پر اس کی ریزیسٹنس بڑھ جاتی ہے یا یہ خود جال جاتا ہے اور آگے components جو ہیں ان کو جلنے نہیں دیتا اب ہمارے میکینک بھائی کیا کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ thermistor جلا ہوا ہے تو اس کے دو ٹانکیں جو ہیں وہ آپس میں direct کر دیتے ہیں اسے کام چال جاتا ہے لیکن technically یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے دیکھیں جی جب بھی آپ کے پاس کوئی سرکٹ ڈائیگرام ہوتا ہے تو اس میں کوئی چیز کوئی ایک تار کوئی ایک ٹانکہ کوئی ایک component اس طرح نہیں ہوتا جسے ہم کہیں کہ یہ بالکل فضول لگا ہوا ہے اور اس کے بغیر بھی کام چال سکتا ہے ہاں چلے گا کام لیکن اس کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو device ہے وہ جو سرکٹ ہے وہ جلدی خراب ہو جائے گا کیونکہ ہم نے شارٹ راستہ اختیار کیا ہوتا ہے تو اس لئے میں یہ کہوں گا کہ جو بھی component آپ دیکھتے ہیں کہ جلا ہوا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا ٹھیک component ضرور لگیں شارٹ راستہ اختیار نہ کریں کیونکہ جب ہم شارٹ راستہ اختیار کرتے ہیں تو وقتی طور پر وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اس کی عمر کم ہوتی ہے اور وہ چیز جلدی خراب ہو جاتی ہے تو اس لئے کام جب بھی کریں احتیاط سے کریں اور صحیح دیانہ داری سے کریں تاکہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہو اور گاہ کی طرف سے آپ کو شکایت بھی نہ ہو ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا دعاوں میں یاد رکھنے کا بہت بہت شکریہ